موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور حوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور حوش ہیں آج ہم گئے ہیں مارننگ واک کرنے پرتگال کا موسم بھی اب کافی گرم ہے پاکستان جتنی گرمی نہیں ہوتی ہے لیکن کافی گرمی ہوتی ہے یہاں پہ بھی ابھی یہ 5.30 کا ٹائم ہے اور ایک طرف سے ابھی سن نظر آرہا تھا اور دوسری طرف مون نظر آرہا تھا تو آج زید اور دشنا کا بیٹا نہیں آیا تھا بس ہم دونوں اور دونوں گرز ہی آئی تھی یشفہ کو سیکھنا ہے درشنا سے یوگا کرنا یہاں ویسے بھی سکول میں بچوں کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہے فیزک بھی کروائی جاتی ہے تو اس میں بچے کافی کچھ جو فیزکی ریلیٹڈ ہے نا وہ سکول سے ہی سیکھ جاتے ہیں تو ابھی یشفہ جو ہے وہ اپنا سارا سمان وغیرہ سیدھا کر رہی تھی اور اس نے کافی ساری چیزیں آج درشنا سے سیکھ بھی لی تھی اسے یوگا کرنا بہت پسند ہے اور درشنا کو بھی یوگا کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے کبھی نہیں کیا میں تو جس سوچا کہ ابھی نا چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ بہا کرنے جائے کروں گی بچوں کی سمر وکیشن تقریبا سٹارٹ ہو ہی گئی ہے لیکن یشفہ کسی کسی دن سکول جاتی ہے یہ اس کا سکول کا پروجیکٹ تھا آرٹس کا تو یہ اس نے وہ جو پرکار ٹائپ چیز ہوتی ہے نا اس کے ساتھ یہ سارے فلارز بنائے ہیں پیچر ایک ان کو بتا دیتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کا یہ پروجیکٹ بنانا تو پھر بچے سب بچے اپنے مائن سے ڈیفرنٹ لیکے سے بناتے ہیں تو اس کے تو کلرز کرنا ہی اتنا مشکل تھا کچھ پھر میں نے اس کو ساتھ ساتھ کلر کر کے دیئے تھے اور یہ ابھی مارننگ میں یشفہ سکول کے لیے نماز پڑھ کے ریڈی ہو گئی تھی پھر بھی تھوڑے سے کلر اس کے باقی رہ گئے ہوئے تھے تو ابھی وہ کر رہی تھی وہ اور یہاں پہ ان ساری چیزوں کے نمبر بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے اس نے بنائی ہے مسجد اکسا اور یہ ٹیچر نے ایک ٹیس دیا تھا وہ انہوں نے لکھے دیا تھا تھوڑی لائنز کہ یہ سب کچھ آپ کو بنانا ہے پھر بچے نے اپنے مائن سے وہ سارا سیٹ کر کے تو ایک پینٹنگ بنانی ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت پیاری بنائی تھی یشفہ نے اور سیکنڈ والی یہ فش والا جو پروجیکٹ ہے یہ یشفہ کا کافی دن پہلے کا تھا تو یہ فش بنانی تھی لیکن وہ بھی ڈیفرنٹ دریقے سے بنانی تھی تو ہیر یہ بھی یشفہ نے بہت اچھی بنائی تھی سب بچوں کو یہاں پہ آرٹس پہ بہت زیادہ فوکس کرواتے ہیں اور یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں بلکل فری ہوتی ہیں یشفہ کی یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ آرٹس کا ہے والیبال کا ہے یا فوٹبال کا ہے بیڈمنٹن ہے اس کے لیے کسی چیز کے لیے کچھ بھی پیار نہیں کرنا ہوتا یہ سب کچھ فری ہوتا ہے تو یشفہ نے اس کلر کر لیا تھا تو پھر آرٹس کے لیے پراتھا وغیرہ میں نے نہیں بنایا وہ کہہ تھی ماما کوئی لائٹسا ناشتہ مجھے بنا دیں تو بس یہ مفنز مل جاتے ہیں ایزی لیپنگو دوست وغیرہ سے لیکن میں گھر بنا دیتی ہوں بچوں کو تو بس یہ یشفہ نے آرٹس یہی ناشتہ کر کے جانا تھا اور سکول لے کے جانی تھی آرٹس نے بریانی کیونکہ اس کی جو لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں نا بچوں کے تب وہ پارٹی وغیرہ کرتے ہیں بچے سارے مل کے تو سارے بچے اپنے گھر سے کچھ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں بنا کر لاتے ہیں تو یشفہ کو لے کے جانی تھی بریانی کیونکہ اس کی ٹیچر کو بھی پسند ہے جو اس کی ٹیچر ہے وہ انڈین ہے بسیکلی لیکن وہ یہی کی ان کی پیدائش ہے تو اس لیے ان کو بہت پسند ہے بریانی انڈینز کھانے پاکستانی کھانے ان کو بہت پسند ہے تو انہوں نے سپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ میں بریانی بنا کر دوں تو پھر میں نے یشفہ کو بڑا ٹیفن فل بھر کے دیا تھا لازٹ ٹائم بھی جب میں نے دیا تو کہہ رہی تھی ماما آکے کہ میرے کچھ فرنس کو ابھی نہیں ملی تھی تو آپ مجھے زیادہ بنا کر دیجئے گا اس وقت تو اس صفحہ پھر میں نے صبح صبح اس کو بریانی بنا کر دی تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بچے پہ سارا برڈن ہے اگر سکول میں پارٹی ہو رہی ہے تو آپ کی مرضی آپ اپنے بچے کو گھر سے بنا کر دیں یا کچھ بچے چپس وغیرہ بھی لے آتے ہیں یا بیکری کی کچھ چیز لے آتے ہیں ایک کوکی بوٹن لے جاتے ہیں تو اس طرح ملجل کے سارے بچے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آتے ہیں اور تو وہ کافی سارا سمان ہو جاتا ہے تو اچھی ہاسی پارٹی ہو جاتی ہے بچوں کی تو اس طرح کے اب جو لاسٹ ڈیز ہیں ویکیشنز کے وہ بچوں کے بس اسی طرح گزر رہے ہیں پڑھائی وغیرہ ان کی ہتم ہو گئی ہوئی ہے اگزیم وغیرہ ہو گیا ان کے اب ریزرٹ میں لائے ریزرٹ سے پہلے یہ ایک فنکشن ہوگا جس میں کے بچوں نے جو ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں ان کے ڈیپلوماز ملیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لاسٹ یئر بھی یہ شوا کو دو ڈیپلوماز ملے تھے تو وہ بھی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو آپ پیچھے والی ویڈیوز بھی دیکھا کریں بہت ساری سکول کے بارے میں انفرمیشن میں سب بھی ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہوں تو یہاں پرتگال میں جو سٹڈی ہے وہ بچوں کی بہت ایزی ہے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کیسے لینگوی سکھیں گے تو ہیر جی پھر یہ شوا سکول چلی گئی تھی تو یہ میں نے مٹن کل میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں جس میں نے تھوڑی سی نمک مش ٹالی تھی اور ساتھ میں ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے ڈالا تھا مٹن کورما مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ تو بس اس کے اندر یوگرٹ ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے یہ نیکس ٹے بنایا تھا تو اس میں جس میں نے ایک کپ پانی ڈالا تھا اور اس کو میں نے چھے سے سات منٹ جس پریشر ککر میں اس کو گلائیا تھا اور پھر میں نے پین میں نکال کے اس میں تھوڑا سا دو چمچ جسٹ آئل ڈالا اس کی بنائی کی اور بعد میں میں نے تین سے چار چمچ کریم کے ڈالے تھے تو آپ بلیو کریں یہ اتنی مزے کی ریسی بھی بنی تھی نہ تو زیادہ سپائسی تھی اور نہ ہی زیادہ اتنا لائٹ فیل ہو رہا تھا تو گرمی میں جتنا کم مسالے یوز کریں کھانے میں وہ اتنا ہی کھانا مزے کا لگتا ہے اور آج کل تو ہر کسی کے گھر مٹن ہی بن رہا ہے تو دن کرتا ہے کہ انسان نا ڈیفرن ڈیفرن ریسیپی سے بنائے تو یہ والی ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں گا ایک تو بہت ایزی ہے اور بہت مزے کی بھی ہے تو آسان بھی ہے جلدی بھی بن جاتی ہے تو جب اس کو میں نے بھون لیا تھا اچھی طرح سے اس کا آئل لائدہ ہو گیا تھا پھر اس میں میں نے ڈالی تھی میں تھی اور ہری میرچے تو یہ ایک مزے کی ریسی ریڈی ہو گئی تھی یشوا کو آج کول سے آنا تھا پانچ بجے تو زیادہ اکیلہ گھر پہ بور ہو رہا تھا موبائل وغیرہ بھی اس کو دیکھنے نہیں دے رہی تھی تو پھر کہتا ماما آپ مجھے پارکی لے جائے میں اکیلے کھیل لوں گا کیونکہ دشنا کے بچے بھی نہیں آ رہے تھے تو پھر میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ چیزیں کسی نے شاید یہاں پہ کھائی تھی تو وہ پھر پیجن کھا رہے تھے یہاں پہ اس طرح کے بلیک کلر کے ہیں وائٹ تو میں نے بلکل کپی کبار کو یہ ایک نظر آتا ہے تو ہے جی پھر آسیم آ گئے تھے اور بچوں نے کہا ہوا تھا کہ آج وہ ڈونر کباب کھائیں گے تو یہاں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ علی بابا سے آپ آن لائن بھی منگوا آ سکتے ہیں ہم ڈلیوری بھی ہو جاتی ہے اور آپ خود بھی لے سکتے ہیں وہاں سے جا کے ہمارے گھر سے تقریباً دس منٹ کی بس پہ اگر آپ چلے جائیں تو ٹین منٹ کا دسٹنس ہے تو جتنے آپ کے آپ وہاں سے جا کے مطمئن لیتے ہیں اگر تو اتنی پرائس میں وہ ڈبل آ جاتے ہیں اگر آپ گھر پہ منگواتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو دو انہوں نے منگوا لیے تھے سکول کے لیے کہ کل ہم لنچ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یشوا کو بھی کل جانا ہے اور زیاد کو بھی ابھی یہ لاسٹ والے ڈیز ہیں بلکل بڑے بچوں کو پندرہ دن پہلے چھٹیا ہو جاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو پندرہ دن بعد ہو جاتی ہے تو ولوگز میں کافی لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ اتنا بیزی روٹین ہے آج کل کے ولوگ اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملڈا تو کچھ میرے ہیں فین وہ کہتے ہیں آپ پلیز بلوگ ڈال دیا کریں میں اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھنا تو پھر میں نے سوچا میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ بھی کام کری لیتے ہیں ایک یوٹیوب پہ ہمیں پتہ نہیں کہا کہا کے لوگ ہوتے ہیں ایک یوٹیوب کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے سے جھوڑ جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو ہیر چیز کباب وغیرہ انہوں نے کھائے تو پھر میراج دل کر رہا تھا کھیر کھانے کا تو میں عید کے لیے لے کے آئی تھی یہ مکس کھیر جو ہوتی ہے دیسی کسی بھی شاپ سے آپ کو مل جائے گی مارتی مریز میں آپ جائیں تو ہر شاپ سے آپ کو دیسی شاپ سے یہ کھیر مکس گلاب جامون اب تو میں نے جلیبی کے بھی وہ دیکھے ہیں جو مکس پاودر ہے وہ بھی مل جاتا ہے وہاں سے تو اس طرح کی ساری چیزیں ہمارے دیسی کھانے وہ سپیشلی کسی بھی دیسی شاپ سے آپ کو مل جاتے ہیں سپیشلی مارتی مریز سے آپ کو ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے تو بس یہ دودھ گرم کیا تھا اس میں میں نے مکس کیر ڈالی تھی اور اس کو ہارلی میں نے کچھ چار سے پانچ منٹ بس اس کو پکایا ہے حالانکہ ون کے جی والا شاید پیک تھا دودھ کا تو اس میں بس ایک پیکٹ پورا میں نے ڈالا تھا یہ فرنی کا اور مزہدار سی جو ہے نا فرنی ریڈی ہو گئی تھی اس میں سارا کچھ ڈالا ہوا تھا تھوڑے سے پستا بدا وغیرہ اس لئے بچوں نے تو یہ کھائی ہی نہیں جس میں نے اور آسیم نے ہی کھانی تھی بلکل پلین ہوتی ہے نا جو میں گھر میں بناتی ہوں وہ پھر بھی بچے کھا لیتے ہیں تو ہیر جی میں نے لگائی تھی مہندی بھی کیونکہ جب میں لینے گئی تھی نا یہ کھیر مکس وغیرہ تو وہاں سے میں عید کے لیے مہندی لے کے آئی تھی تو اتنی ہاس مجھے لگانی کوئی نہیں آتی شادی کے بعد انسان کا نا ویسے ایسے جیسے دماغ تھوڑا سا بند ہو جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے تو ہیر جی پھر ہم نے مہندی بھی انجوائے کی ساتھ میں کھیر انجوائے کی آپ بتائیے گا آپ نے ویڈیو انجوائے کی کہ نہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو اس کو فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس لاب میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت ساہیہ رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس لاب میں تب تک کے لیے اللہ حافظ